جمہو کشمیر میں انٹرنیشنل کرکٹ کی واپسی بازابتہ طور ہو چکی ہے اور جمہو کشمیر میں جہاں کشمیر گھاٹی کے اسٹیڈیم جمہو میں ہم اس وقت موجود ہیں اور گھاٹی کے اسٹیڈیم میں کسی وقت میں کافی وقت پہلے ارلی ایٹیز میں مقابلہ آسٹریلہ اور ویسٹ انڈیز کا ہوا تھا اس اسٹیڈیم پر آج سے چونتیس سال قابل جو ہے ایٹی ایٹ میں مقابلہ ہوا تھا نیوزلینڈ کا بھارت کے ساتھ اتفاق دیکھ لیجے گا اب یہ دو ٹی میں جو ہے سیمی فائنل کھیل رہی ہے لیکن اس میچ میں آپ کی بار جو ہے وہ لیجنڈس آئیں گے وہی سپر سٹار جن میں کرس گیل ہے جن میں آپ کے ساتھ میں پتھان بردرز ہیں جن میں آپ کے ساتھ کوری اڈرسن ہے آسٹریلہ کے ایرون فینچ ہیں یہ وہ کھلاڑی ہیں جو جمہو کی سرزمین پر آ کر ای سائی سے یکم دسمبر تک انٹرنیشنل لیول کے میچز ہو رہے ہیں تھوڑا سا کوشش کریں گے کہ اس سٹیڈیم کو تھوڑا سا دکھانے کی یہ سٹیڈیم جو ہے یہ تماشاہی سے خچا خچ برا ہوگا اور ٹو نائنٹی نائن کے ساتھ ٹکٹ اوپن ہوئے تھے آٹھ ہزار ٹکٹیں تقریباً ختم ہو چکی ہے اور اس کے بعد اس سٹیڈیم کی جو کیپسٹی ہے اسے آپ کو اندازہ لگ رہا ہوگا کہ یہ میچ جو ہے یہ رات کے وقت کھیلے جائیں گے سات بجے شروع ہوں گے اس کے بعد گیارہ بارہ بجے تک بیس بیس ورس کے مقابلے ہوں گے لیکن سب سے بڑی بات ہے اس مقابلے میں آپ کی بار ایک سو سے زائد انٹرنیشنل کھلاڑی جو ہیں وہ ریٹائر ہونے کے بعد اب لیجنڈ لیگ میں جو ہیں جو آئی پیل کے بعد دوسری بڑی لیگ انٹرنیشنل مانی جاتی ہے وہ آئندہ ستائیس سے لے کر یکم ڈیسمبر تک کھیلا جائے گا اسٹیڈیم کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ کشمیر سے رجوری پونش اور باقی علاقوں سے جو ہیں کھلاڑیوں کے ساتھ ساتھ وہ لڑکے جو نے کرکٹ کو بڑے نزدیک سے دیکھا وہ پہنچنا شروع ہوئے ہیں جمہو اور جمہو سے اس طرح ایک تو آپ کا سپورٹس ٹوریزم بوسٹ ہو جائے گا دوسرا یہ کی چار مقابلے جب آپ ایم ایسٹیڈیم میں کر رہے ہیں ان میں کھلاڑیوں میں آپ کو امبتی رائیڈو آئیں گے آپ کے پاس برندر صحفہ کا کنفرمیشن نہیں ہے اور کئی وجوہات کی بنا پر وہ اس میں نہیں آئیں گے لیکن چونکہ کمیشنر روی شاستری ہیں وہ ب جو ہیں فارن سرفیس جس میں سری لنکا سے بنگلہ دیش سے افغانستان سے اور اس کے بعد مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ شاید جو سابق کپتان تھے بنگلہ دیش کے وہ بھی اس ٹیم کے ساتھ رہیں گے جو ریٹائر ہو چکے ہیں اس کے علاوہ جو باقی کنٹریز ہیں جن میں آسٹریلیا ویسٹ اینڈی ساؤت افریقہ انگلنڈ سے وہ سٹار کھلاڑی جو ہے کیون پیٹرسن یہ وہ کھلاڑی ہیں جو جمہو کے اس اسٹیڈیم میں چار مقابلے ہوں گے ستائی سے لے کر فرسٹ ڈیسمبر تک یعنی چار میچز کول ملا کر انیس میچز جو ہیں وہ کنٹری میں کرائے جائیں گے انڈین پریمیر لیگ کے بعد یہ سب سے بڑا ایونٹ مانا جاتا ہے جس میں آپ کو کریکٹ کے بمتاز ستارے جو ہیں جن میں بالنگ بیٹنگ فیلڈنگ آف سپین لیک سپین اور وکٹ کیپنگ میں تمام شعب میں نمائیہ کارتکر کا مظہرہ کیا ہو گالباً اس لیگ کو دیکھنے کے لیے بڑی تعداد میں تماشاوی کی آمد بھی ہو سکتی ہے اس اسٹیڈیم میں آپ کی بار جو تیارے ہیں ڈی نائٹ اس چونکہ میچ نائٹس میں ہے اور فلر لائٹس صرف ایک اس وقت آن ہے اور جب چاروں کی چاروں فلر لائٹس آن ہو جائیں گی دو اس سائیڈ سے ہیں اور دو اس سائیڈ سے ہیں جب یہ آن ہو جائیں گی تو اسٹیڈیم جو ہے وہ اور خوبصورت ہو جائے گا اور پیچ کرویٹر جو ہے وہ اس میں لگے ہوئے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ جو دیپک رینا بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو تیاریاں مکمل ہے اور ان تیاروں کا آغاز جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے اور ہم کوشش کر رہ ہیں کہ اس انٹرنیشنل کرکٹ کو یہاں سسٹین کریں ریٹین کرنے کے لیے ہمیں اور زیادہ کالٹی امپروک کرنی ہوگی دیکھنے والی بات ہوگی جمہو کے ایم ای سٹیڈیم ہے انٹرنیشنل لیجنڈ لیگ کے ان مقابلوں کو شروع کرنے کے بعد جمہو کشمیر کو آنے والے وقت میں کشمیر کے سٹیڈیم شہری کشمی سٹیڈیم اور جمہو کے ایم ای سٹیڈیم ہے شاید انڈین پریمیر لیگ طرز پہ کچھ میچس جمہو کشمیر کو بھی دیے جا سکتے ہیں جمہو کے ایم ای سٹیڈیم سے تجب الاسلام کی ریپورٹ